جو چیزیں چپی ہیں اس کی آپ مسلسل پہلے تردید کرتے رہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری اداروں کے ساتھ یہ دیکھو وہ اسٹب لیکن آرٹیکل میں سارا مدہ اسٹیبلشمنٹ پہ جا رہا ہے دیکھو وہ کوئی بھی اگر میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانے چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پبلش ہوا ہے تو آرٹیکل پبلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں تو کوئی بھی کروا سکتا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پبلش ہے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشی پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو ایک انسٹرکشن ایک سبت کہ اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ اپکورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہیں لیکن پہلے نہیں جاتا رہا دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جگڑا میں تو بارہا کہہ چکا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں مور دن ونس ہم کہہ چکے ہیں ہم سارے اداروں کے احترام کرتے ہیں اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قائنون کی بالا دستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوشش کریں گے جو اسلام آباد آئی کوٹ نے ہماری ایک ریٹ پیٹیشن علاو کر دی تھی اور اس میں اجازت دے دی تھی کہ آپ خان صاحب کے ساتھ کنسلٹیشن کر سکتے ہیں اس کے سلسلے میں آج میری تیسری میٹنگ تھی میری میٹنگ ہوئی ہے اس مرتبہ بھی پہلے کی طرح مجھے کاغذات لے جانے کی اجازت دے دی گئی تھی کنسلٹیشن کا پراسس میرہ عالمس مکمل ہو گیا انشاءاللہ ایک اور دن میں ہمارا ٹکٹوں والا مسئلہ منڈے کو انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا اور منڈے کی شام کو انشاءاللہ ٹکٹوں کا فائنل جو بھی فیصل ہوگا وہ انشاءاللہ ہم اناؤنس کریں گے اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کی ہم ہر صورت چاہیے کہ نکاد ہو جس طریقے سے سینٹ میں چند سینٹر صاحبان نے ایک ریزولوشن پاس کر دیا تھا جس پہ ہمارا موقع بھی آ چکا ہے کہ اس کی کوئی آئینی قانونی حیثیت نہیں ہے اور ہر حال میں الیکشن ہونے چاہیے اور بروقت ہونے چاہیے اور سپریم کورٹ آلیڈی کہہ چکی ہے کہ الیکشن وقت پہ ہوں گے ہمیں بھی یہ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ الیکشن ہوں گے اور ہمیں بھی یہ امید ہے کہ سپریم کورٹ اس کو وقت پہ کروائے گی میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ شارٹ سی سٹیٹمنٹ میں نے دینے تھی آج میں ایک خاص پریس کانپرنس بھی کروں گا وہ پریس کانپرنس کے سلسلے میں ابھی آپ کو وقت بتائیں گے میں بھی ایک گھنٹے میں اور سنٹرل آپس پی ٹی آئی میں اسلام آباد میں انشاءاللہ پریس کانپرنس کروں گا بچھرہ ایڈ ٹکٹ کے والے کو اہم فیصلے کو نام بتائیں گے دیکھیں سارا سب کچھ ابھی کرفیڈنشل ہے لیکن ایک دن میں انشاءاللہ آپ کے پاس سامنے سامنے سارے نام آ جائیں گے بریسٹر صاحب آپ دیفنیٹلی ٹکٹوں کا اعلان کریں گے جساں پہلے الیکشن ہوئے کچھ لوگ آپ کے اتحادی تھے جساں ابھی مسلم لیگ سے شیخ رشید تھے تو کیا اس زفہ بھی کوئی جماعتیں ہیں جو آپ کے ساتھ مل کے الیکشن لے لیں گے میں نے سنا نہیں وہ آواز آ رہی تھی سار اتحادی آپ نے ٹکٹ تو ناؤس کرنے جو آپ کے پارٹی کینڈیٹ ہوگی کیا کوئی ایسی جماعتیں ہیں جو پی ٹی اے کے ساتھ مل کے اتحاد کر کے اتحابات میں آئیں گے پہلال کچھ ایسی نہیں ہے لیکن ایک آدھ سے ہماری پہلی بات ہوئی تھی تو وہ اتنے کوئی ذہیم قسم کا اتحاد نہیں ہوگا کہ ہماری ساری سیٹ کسی پارٹی کے پاس جائے گی اگر پہلے ایک آدھ سیٹ کسی پارٹی کے ساتھ جو پہلے معاہدہ ہوئے ہیں اس کی کچھ کمیٹمنٹ ہوئی تھی ہماری ساتھ اور ہماری ہی سیمبل پہ الیکشن لڑیں گے ان کو ایک دو سیٹ اگر ہم نہیں دینی تھی وہی ہے پہلال ہمارے پاس کسی پارٹی کے ساتھ ایز ای ہول آہ 網ائنس نہیں ہے کہ ہم ان کو ٹکٹے دے نہیں ساری بہرستر صاحب یہ بتائیے گا جو آرٹیکل چپا ہے ایک آنمسٹ پہ اس کا بڑا چجدہ ہے کہا جا رہا ہے کہ یہ آرٹیکل باہر سے لکھا گیا کچھ رہا ہے کہ ایک آنمسٹ میں آرٹیکل چپا ہے ہے بہت اچھا آرٹیکل چپا ہے اور آرٹیکل چپوانا اور چپنا یہ مائٹر ایسا نہیں کرتا نہیں کسی آرٹیکل چپوانے کے لیے کوئی طریقہ کار وضع ہے کہ آپ کر لیں اگر آپ انٹیفیشن انٹیلیجنس بھی استعمال کر رہے آپ گوگل بھی کر لیں تو آپ ساری کی ساری جو پیرامیٹرز اٹھاتے ہیں وہ آپ ان دے سکتے ہیں تو خان صاحب کی انسٹرکشنز اور ان کی جو بھی ہوئے وہ تو آتے رہے ہیں مجھے اس کا ڈیٹیل کا ذکر نہیں پتا لیکن ایک آرٹیکل چپا ہے اور ان سے منصوبے آرمون کرتے ہیں اس میں جو چیزیں چپی ہیں اس کی آپ سلسل پہلے تردید کرتے رہے ہیں کہ ہمارا اسٹیبلشمنٹ سے کوئی لڑائی نہیں ہے ہماری اداروں کے ساتھ کوئی لڑائی نہیں ہے لیکن آرٹیکل میں سارا مدہ اسٹیبلشمنٹ پہ جا رہا ہے دیکھو وہ کوئی بھی اگر میں نے یہی آپ کو کہا کہ اگر آپ پرانے چیزیں اٹھاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آرٹیکل پابلش ہوا ہے تو آرٹیکل پابلش کرانا تو کوئی بڑی بات نہیں تو کوئی بھی کروا سکتا ہے وہ جیل میں ہیں انہوں نے خود تو جا کے نہیں کہا کہ یہ میری آرٹیکل ہے تو آپ میرا یہ آرٹیکل پابلے یہ میں نے لکھا ہے ہمیں تو لے جانے کے لیے مجھے ایک مرتبہ جانے کے لیے ایون پلین پیپر نہیں بھی دیا گیا تھا اور میں نے لکھا تو ٹیشی پیپر بھی میں لکھا تھا اس کو انسٹرکشن ایک سب کہ اس مرتبہ جو ہائی کورٹ کا آرڈر ہے وہ اپ کورس امپلیمنٹ ہوا ہے اور مجھے جانے کی اجازت دے دی گئی ہیں لیکن پہلے نہیں جاتا رہا دیکھیں جہاں تک ادارے اور ان کے ساتھ جگڑا میں تو بارہا کہہ چکا ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں مور دن ونس ہم کہہ چکے ہم سارے اداروں کے احترام کرتے اور ہمارا کسی کے ساتھ کوئی جگڑا نہیں ہے اس میں کوئی دور آئے نہیں ہونے چاہیے ہم ملک کے ساتھ ہے عوام کے ساتھ ہے قائنون کی بالا دستی کے ساتھ ہے اور اسی کیلئے کوشش کریں گے انشاءاللہ نہیں نہیں دیکھو ایسا نہیں ہے وہ جو پریس کانفرنس ہوئی تھی پریس کانفرنس ہونی تھی اور میری صرف پریس کانفرنس ہونی تھی اس کو پہلے آپ کو یاد ہوگا میری انٹرنیشنل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا پھر لوکل میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا پھر پرنٹ میڈیا سے انٹریکشن ہوا تھا اور اس دن ہم نے پریس کانفرنس کر کے صرف الیکشن پہ مرکوز کرنا تھا اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس ضرور کی تھی کوئی چیزیں ہیں جو میں آج انشاءاللہ آپ کو پریس کانفرنس میں کلیریفائی کروں گا تینکیو سوبر